بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد قبیر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جانوروں کی ڈیلیوری کے بارے میں ہے جو جانور حاملہ ہوتے ہیں پریگنٹ ہوتے ہیں وہ آخری آیام میں ان کی کیسی تیاری رکھنی ہوتی ہے اور ان کے کیا دیکھوال کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کی دیکھوال نہ کی جائے اور ان پہ توجہ نہ دی جائے وہ پھر جانور نفع دینے کی بجائے نقصان میں چلا جاتا ہے بعض اوقات جانور کی ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ بھی پیٹ کے اندر مر جاتا ہے یہ ساری صورتحال میں فارمر بہت پریشان ہوتا ہے اس کے لئے آج میں آپ کو مکمل بتاؤں گا جس سے آپ کے اپنا جانور ٹھیک رہے گا اور اس کی اچھی سی کیر کریں جسے آپ کا جانور ان مسائل سے بچ جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں پہلے آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اکثر ہم نے فیلڈ میں دیکھا ہے کہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو اکثر جانور جو ہے حاملہ جانور ہوتے ہیں وہ بیانے کے قریب ہوتے ہیں وہ زور لگاتے رہتے ہیں اکثر فارمر کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ بیانے والا ہے یا پیٹ کا داردہ ہے یا کیا مسئلہ ہے ان کے فارمر حضرات اکثر جو ہے یہ ڈیٹ نہیں لکھتی جب جانور کوئی انسائمینیڈ کرائے جاتا ہے یا بیج والا ٹیکہ رکھوائے جاتا ہے وہ ڈیٹ نہیں لکھتے اور وہ بھول جاتے ہیں ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے جیسے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں دوسرے نمبر پیارے جانور کو جو خوش چارہ جاتا دیا جاتا ہے اور ٹھوس کی دا پروٹین والی کھال ونڈا اور تلیا وغیرہ دیا جاتا ہے اور زیادی مقدار میں دیا جاتا ہے جب جانور بیانے کے قریب ہو اس کو ایک ہفتہ پہلے خوراک چھوڑ دینی چاہیے لیکن فارمر حضرات کو پتہ نہیں ہوتا وہ خوراک میں خوراک دیتے رہتے ہیں اور جانور کی صحت کا ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا پھر کیا ہوتا ہے جانور جو ہے ان کو بند لگ جاتا ہے میدے میں بلا کے ہو جاتا ہے پھر جانور جو ہے نا اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے جیسے جانور ایبرشن کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی بچے دانی کا مسئلہ بھی بان جاتا ہے اگر وہ بند ہو تو پھر پیٹ کے اندر ہی بچہ مار جاتا ہے یہ کیس میں نے فیڈ میں دیکھا ہے اسی لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ سارے فارمر حضرات کو پتہ چل جائے اور تیسرے نمبر پر جانور کو کیا نہیں کی جاتی آخری دنوں میں اس پر توجہ رکھنی چاہیے تاکہ جانور کا پتہ چل سکے کہ یہ اب بیانے والا ہے جب جانور بیانے والا ہو اس کو اگر آپ یہ تین احتیاطیں نہیں کریں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے سب سے پہلے آپ نے جانور کی ڈیٹ لکھنی ہے جب بھی انسیمنیٹ کریں پھر تیسرے ماہ میں اس کو چیک کروائیں کہ یہ گبن ہو گیا یا حاملہ ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق اس کی تیاری کی جائے اور اس کے پروٹین اور انڈا خوراک وغیرہ دی جائے کہ جانور اور اس کے بچے کی صحت بھی اچھی طرح سے بن سکے اور اس کی ڈیورمنن کی جائے دوسرے نمبر پر ہم جب جانور کو ہم ٹھوس گزہ دیتے ہیں پروٹین والی گزہ دیتے ہیں جب وہ انڈ پر ہوتا ہے ایک ہفتہ رہ جاتا ہے بیانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ ٹھوس گزہ نہ دیں بلکہ اس کو ہم گھی دیں اور گرمیاں ہیں تو تیل پلیں اور گھیر بھی دے سکتے ہیں اچھا سا ڈالٹا گھی دیں یا دیسی گھی اس کی چوری بھی کھلا سکتے ہیں تاکہ اس کی آنتیں جو ہیں نرم ہو جائیں اور گیلی ہو جائیں تاکہ خوشکی نہ ہو جب وہ بیانے کے قریب ہوا آسانی سے اپنا بچہ دے سکے اور اس کو کوئی مسئل پیدا نہ ہو سکے تیسری نمبر پر جب ہم اس کو توجہ رکھیں گے کہ جانور جانے کے قریب ہے اور اس کو اچھی سی کوئی طاقت والی بھرپور جیسے ہم دو کلو دودھ ہو گیا اور اس کو انڈے ہو گئے چار پانچ انڈے ہو گئے جب جانے کے قریب ہو اس کو آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے ہم اس کو پلا دیں کیونکہ جانور اس وقت کچھ نہیں کہتا جانور بے چین ہوتا ہے اور اس کو درد ہوتا ہے اس مسئلے میں ہوتا ہے اس کی توجہ ساری وہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتا وہ اس کی انرجی بھی لو ہو جاتی ہے ڈان ہو جاتا ہے بلار پیشا یہ چیزیں دینے سے جانور میں طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جانور فورا جلدی سے بچہ دے دیتا ہے اگر ان پر احتیاط نہ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جانور کا بچہ اکثر پیٹ میں مر جاتا ہے جب ہم فیلڈ میں دیکھا تو اس کا بچہ پندرہ دن ہو گئے تھے مر گیا تھا لیکن فارمر اس پر توجہ نہیں دے رہے تھے اس کو پھر کیسے پتا چلا جب بچہ تھوڑا سا بہر آیا جب ہم نے دیکھا تو اس کو ہم نے نکالا وہ ڈیڈ تھا پندرہ دن ہو گئی تھی تو وہ جب بچہ اندر مار جاتا ہے تو جانور کا پیٹ بھی پھول جاتا ہے ظاہر بات بن جاتی ہے تو پھر مسائل جنم دیتے ہیں اس کو ہم نے انٹی بیٹی چیزیں میڈیسن یہ دیں تو پھر وہ جانور بچ گیا جان سے تو یہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں چاکہ جانور کو جو پرگنٹ جانور ہے اس کی کیر کیسے کی جائے اس طرح سے جب آپ اس کی کیر کریں گے خیال رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جانور کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور آپ کا جانور آسانی سے بچہ دے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئیک آن کے بٹن کو تباہ دے موسیقی